اسلام علیکم ڈرسیز حسنین علی سو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فور ایکس مارکٹ میں پیرز میں ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فور ایکس کرنسی پیرز کیا ہوتی ہے اور کتنی ٹائپ کے پیرز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کس کرنسی میں ٹریڈنگ کرنی چاہیے کون سے کرنسی پیرز زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کرنسی پیرز کیا ہوتی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو فور ایکس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ پیرز میں ہوتی ہے فور ایکس میں ہم صرف ایک سنگل کرنسی پر ٹریڈنگ نہیں کرتے فور ایکس میں ہم پیر میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اس پیر میں کوئی بھی دو ڈیفرنٹ کنٹری کی کرنسیز ہوتی ہیں اور دو کرنسیز کے ملنے سے ایک پیر بنتا ہے جسے ہم کرنسی پیرز کہتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ کرنسی پیرز کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کس کرنسی پیئر میں ہمیں ٹریڈنگ کرنی چاہیے so guys example آپ کے سامنے موجود ہے تین قسم کے یہاں پر کرنسی پیئر ہیں جن میں number one پر آتا ہے major پیئر اور اس کے بعد minor پیئر اور تیسے نمبر پر exotic پیئر تو guys سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ major پیئر کیا ہوتا ہے major پیئر میں آپ کو جو بھی کرنسی ملے گی جو بھی پیئر ملے گا ٹریڈنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ US dollar ضرور ہوگا مطلب کہ اس پیئر میں US dollar ضرور ہوگا کسی بھی کرنسی کے ساتھ اگر ڈالر موجود ہے تو اسے ہم major پیئر کہیں گے جیسا کہ EUR to USD مطلب کہ EUR to USD اور اس کے بعد آتا ہے USD to JPY مطلب کہ Japanese yen اور جس کرنسی پیئر میں ڈالر ہوگا اسے major پیئر کہیں گے اور second number پر بات کرتے ہیں minor پیئر کی یہاں پر کسی بھی پیئر میں ڈالر نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو دوسری countries کی کرنسیز ہی ملیں گی مطلب کہ جو کرنسیز major پیئر میں آ رہی ہیں انہی کرنسیز کے یہاں پر پیئر ہوں گے minor پیئر میں جن میں بس ڈالر نہیں ہوگا USD کرنسی کسی بھی پیئر میں موجود نہیں ہوگی سو گائز تھرڈ پر بات کرتے ہیں exotic پیئر کی یہاں پر other countries کی کرنسیز جو small countries ہیں ان کی کرنسی یہاں پر موجود ہوتی ہے سو ان میں کوئی trading کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے trading کن میں کرنی ہے آپ جتنے بھی major پیئر ہیں ان میں trading کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک دو تین یا جتنی کرنسیز کو آپ handle کر سکتے ہیں at a time دیکھ سکتے ہیں نظر رکھ سکتے ہیں جتنی بھی کرنسیز پر ان میں آپ trading کر سکتے ہیں ساری major کرنسیز پر بھی آپ trading کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ suggestion دوں گا کہ دو سے تین کرنسیز یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ select کرنا چاہے تو آپ چار سے پانچ کرنسیز select کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر minor pairs minor pairs میں بھی آپ easily trading کر سکتے ہیں اس میں بھی volume اچھا ہوتا ہے لیکن جو high volume ہوتا ہے وہ US dollar کے ساتھ جو pair ہے اس میں ہوتا ہے کیونکہ USD کرنسی ہے کیسی ہے جس میں high volume میں trading ہوتی ہے تو جو بھی pair میں USD ہے آپ اس میں trading کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اچھا profit ملے گا کیونکہ اس میں volume زیادہ ہوتا ہے اس وائے سے market کے movement بھی اچھی ہوتی ہے اور profit بھی وہاں سے اچھا خاصا generate کیا جا سکتے ہیں guys ہمیں بھی تک پتہ چل گیا کہ currency pairs کیا ہوتے ہیں اور کتنی type کے pairs ہوتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ base currency اور coat currency کیا ہوتا ہے guys جب دو currency سے مل کر ایک pair بنتا ہے تو اس pair میں جو پہلی currency ہے اسے base currency کہتے ہیں اور جو دوسری currency ہے اسے coat currency کہتے ہیں for example اگر ہم GBP USD میں buy کا trade کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم GBP کو buy کر رہے ہیں اور US dollar کو sell کر رہے ہیں مطلب کہ ہم base currency کو buy کر رہے ہیں اور coat currency کو sell کر رہے ہیں تو جب ہم GBP کو buy کریں گے اور جیسے ہی GBP کا price اوپر جانا شروع کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ GBP strong ہو رہا ہے dollar کے against اور dollar lose ہو رہا ہے مطلب کہ USD کی value dollar کی value کم ہو رہی ہے GBP کے against اور ایسے ہی اگر ہم GBP USD میں sell کا trade لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ GBP یعنی کے base currency کو ہم sell کر رہے ہیں اور coat currency کو ہم buy کر رہے ہیں یعنی کے US dollar کو buy کر رہے ہیں اور GBP کو sell کر رہے ہیں تو جیسے ہی GBP کا price نیچے آنا شروع کر دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو coat currency ہے وہ strong ہو رہی ہے اور جو base currency ہے GBP وہ اپنی value کو lose کر رہی ہے یعنی کہ اس کی value کم ہو رہی ہے تو guys یہ difference ہے base currency اور coat currency کا I hope کہ آپ کو اس ویڈیو میں تینوں topic سمجھ آگئے ہوں گے کہ currency pairs کیا ہوتے ہیں کتنی type کے pairs ہوتے ہیں اور base currency اور coat currency کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں میں اپنی next ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ آپ نے چارٹ کہاں سے دیکھنا ہے ان currencies کو سرچ کہاں پر کرنا ہے تو یہ سب کچھ میں اپنی next ویڈیوز میں step by step cover up کروں گا so guys take care